یہ بات تو روافظ بھی مان گئے کہ حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دختر رسول علیہ السلام حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کی کتنی عقیدت تھی این اس وقت جب یہ مسئلہ چل رہا تھا فدق کا جو گفتگو ہوئی یہ حق اليقین ہے روافظ کی ان کے باقاول حق اليقین ہے اور ملہ باقر مجلسی کی ہے صفہ نمبر تین سو ستائیس پر یہ لکھا ہے دونوں کا جو مقالمہ روافظ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں ان نفوس قدسیہ کا وہ سنو پس ابو بکر گفت کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول خدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سہبزادی پدرے تو نسبت با مومنان مشفق و کریم و مہربان و رحیم بودھ کہ جن کی آپ شہزادی ہو ان کے ہم پر احسانات انگنت ہیں پدرے تو آپ کے ابباجان مومنوں پر مومنوں پر مشفق تھے کریم تھے مہربان تھے اور رحیم تھے یہ چار الفاظ بولے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وبر کافران عذابِ علیم و عقابِ عظیم بودھ اور آپ کے ابباجان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں پر عذابِ علیم تھے اور عقابِ عظیم تھے دوست نمی دارت شمارہ مگر ہر سعادت مندے کہ صرف سعادت مندہ ہی آپ سے عقیدت رکھتا ہے و دشمن نمی دارت شمارہ مگر ہر بدبخت صرف بدبخت ہی آپ کا بغض رکھتا ہے میں اقتباس مختصر پیش کر رہا ہوں با خدا سوگن میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من از رائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تجاوز نہ کردام کہ میں نے حکم رسول علیہ السلام سے تجاوز نہیں کیا فدق کا جو معاملہ ہے اس میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے میں نے تجاوز نہیں کیا بائزن وہ کردام فیصلہ میں نے سرکار کے حکم سے ازن سے کیا ہے وَخُدَارَ گَوَامِ گِرَمْ کہ شنیدام از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گفت ماغ روح انبیاء میراس نمی گزاریم کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے کہ نہن الانبیاء لا نارس ولا نورس اب اس کے بعد آپ نے جو الفاظ بولے اس موضوع کے وہ آخری الفاظ اور یہ سارے سنی خطباء کو علماء کو یاد کرنے چاہئے اور روافظ کی کتاب سے یہ بتانا چاہئے کہ تم بک بک کرتے ہو شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے خلاف بے حیاء اپنی کتاب تو پڑھو کہ تمہاری کتاب میں کیا سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے لیے کہان تا کافر کر دی تھی تو یہ لفظ ہیں کہنے لگے تو سیدہ امت پدر خودی اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے تم اپنے ابباجی کی امت کی سردار ہو صرف عورتوں کی نہیں یہ جو خود سردار ہیں افضل البشر باد الانبیاء علیہ السلام یعنی یہ آجزی انکساری کی حد ہے وَشَجْرَ اِطَيِّبَ اَزْبَرَائِ فَرْزَنْدَانِ خود اور اپنے فرزندان کے لیے تم مبارک درخت ہو انکار فضلے تو کسے نمی تواند کرد تمہاری فضیلت کا تو کوئی انکار کری نہیں سکتا یہ ہے ہم نے تو دل جلا کے سر بام رکھ دیا فرمانے لگے وَحُکْمِ تُو نَافِذ اَسْدَرْ مَالِ مَن ابو بکر صدیق کا جتنا مال ہے وہ آپ کی حکم کے تابع ہے اس کا جو چاہو کر لو اب میں تو یہی کر سکتا ہوں کہ حکمِ تُو نَافِذ در مَالِ مَن جو میرا مال ہے میرے ملک میں جو کچھ ہے میں اس سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتا اور آپ کے لیے میں پیش کرتا ہوں کہ آپ کا حکم اس میں نافِذ ہے آپ تصرف فرمائیں میرے ملک میں جو کچھ ہے وہ اپنے ملک میں لے لیں اسے قبول فرمال لیں اما در اموال مسلمانان مخالفت گفتہ پدر تو نمی توانم کرت لیکن جو مال مسلمانوں کا ہے اس میں سیدہ میں آپ کے ابباجی کی مخالفت نہیں کر سکتا اپنا تو میرا جو ہے اس میں تو میرا اختیار چلتا ہے تو میں دے رہا ہوں سب کچھ جو میرا ہے وہ سب آپ کا ہے اپنا حکم نافذ کرو اس میں اما در اموال مسلمانان کہ یہ فدق ہے مسلمانوں کا مال یعنی جو اس میں روٹین چلتی تھی کہ اہل بیعت اطہار علیہ مردوان کے وزیفہ کے بعد جو باقی کو دیا جاتا تھا وزیفہ آپ کو بھی ملے گا لیکن یہ ملک میں نہیں جائے گا تو کیا مخالفت گفتہ پدر تو یہ ہے خاص مقام محبت یہ بھی کہہ سکتے تھے رسول من جو میرے رسول ہیں میں ان کی مخالفت نہیں کر سکتا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کو اس انداز میں بھی آپ نے مائل کیا اس بات کی طرف رج جو آپ کے ابباجان ہیں ان کی حکم کی میں نہیں خلاورزی کر سکتا اس سے آگے کیا بات ہو سکتی ہے جو کچھ میرا ہے وہ آپ کا ہے کیونکہ اس میں مجھے تصرف کا حق ہے لیکن میں سرکار دو عالم کی حکم کو نہیں بدل سکتا رسول پاک صلی اللہ اللہ سلم کا جو دیا ہوا جو صدقہ ہو چکا ہے مال اسے میں باطل نہیں کر سکتا اور جو مسلمانوں کا حق ہے میں وہ نہیں دے سکتا اپنا سب کچھ دے سکتا ہوں تو یہ حقیقت لکھی ہوئی ہے مخالفین کی کتاب میں بھی اس سے آگے عدل کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا کے سامنے اس انداز میں اپنے آپ کو اور اپنا سب کچھ جو تھا وہ پیش کر دیا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم کی مقدس نسبت کی بنیاد